گیپ کو میں چار سو سینٹیس افراد کو غیر قانونی بھرتی کرنے کا معاملہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ ملزمان کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماعت آج ہوگی اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن نے گواہان کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے آج طلب کر رکھا ہے لیاقت آباد میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ پلس نے کارروائی کر کے ہوای فائرنگ کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان میں شاؤن نوید عارف شامل پلس نے ملزمان سے اسلحہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا رنگ محل صرافہ بازار میں جیولر کی دکان میں چوری کی واردہ دکان مالک کے مطابق چور دکان سے ستر تولے سونا سات کلو چاندی ایک کروڑ روپے نقدی بانز لے کر فرار چوروں نے کیمروں کے کنیکشن کاٹ کرے رکھ موڑ دیئے پلس نے شواہد اکٹھے کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا جالی نیب افسران بن کر شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار ڈی ایس پی شمالی چھاؤنی کی کارروائی گیاراروپنی گینگ کے نو ملزمان پکڑ لیے ملزمان کے قبضے سے دو گاڑیاں اسلحہ اور نقدی برامت ملزم نیب افسران بن کے ہاؤزن سکیموں کے مالکان کو لوٹتے تھے گاڑیوں اور سائیکل کی روایتی ریجسٹریشن بک ختم سمارٹ کارڈ کا اجرام اور سائیکل اور گاڑی کے کارڈ کی یک سانفیز شہری پانچ سو تیس روپے میں سمارٹ کارڈ کی سہولت حاصل کر سکیں گے پرانی ریجسٹریشن بک بھی سمارٹ کارڈ میں تبدیل ہو سکے گی جدید سیکیورٹی فیچر سے آراستہ کارڈ آج سے شہریوں کے ایڈریس پر بجوائے جائیں گے میکمہ ایکسائز کا سامنہ باد مارکیٹ میں آپریشن مورسائیکل کا نمبر لگانے پر ٹرافک پولیس کی موبائل وین بن کر دی ٹرافک بارڈنز کی ایکسائز اہلکاروں سے بتتمیزی سی ٹی او کا نوٹیس ایس پی ہیڈکوارٹر سے ریپورٹ طلب غفلت اور کسور وار ٹہرنے پر سخت کارڈ روائی کی جائے سی ٹی او موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ ہے ضروری بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سوار کو آج سے پیٹرل نہ دینے کی پابندی کا امکان ہائی کوٹ کا ہیلمٹ سے متعلق آج تحریری فیصلہ بھی متوقع موٹر سائیکل بنانے والی تمام کمپنیز کے سی ای اوز ہائی کوٹ میں طلب ہیلمٹ کی پابندی خواتین کو بھی نہیں ملے گی چھوٹ خواتین کے لیے خوبصورت آرام دے اور محفوظ ہیلمٹ کی تیاری یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خواتین کے لیے ہیلمٹ کا ڈیزائن تیار کرے گی ٹرافک پولیس کا یو ای ٹی انتظامیاں کو خط خواتین کے لیے سپیشل ہیلمٹ تیار کیا جائے گا سی ٹی او خبردار کوئی بھی کام امر ڈرائیور گاڑی مور سائیکل یا رکشا نہ چلائے کام امر ڈرائیورز کے حادثات کے ذمہ دار والدین خود ہوں گے والدین بچوں کو مور سائیکل گاڑی یا رکشا نہ دیں سی ٹی او کی اپیل ون ویلرز خبردار نیو ایر نائٹ جیل میں منانی پڑ سکتی ہے قانون کے خلاف ورزی پر ون ویلرز کے ساتھ موٹر مکینک بھی جیل کی ہوا کھائیں گے سی ٹی او کا ڈی ای جی آپریشنز اور ڈیپٹی کمیشنر خوخات ڈیپٹی کمیشنر سولیہ سعید کا داتا دربار پناہگاہ کا اچانک دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور وہاں پہ موجود لوگوں میں کھانا تقسیم کیا کہتی ہیں پناہگاہ میں گرم بستر کے ساتھ ساتھ میاری کھانا فراہم کیا جا رہا ہے نشے میں مفتلہ افراد کے علاج معالجے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں قبضہ مافیا کی شامت آگئی ایوب چوک جوہر ٹاؤن میں پولس کی کھلی کے چہری سائلین نے شکایات کے امبار لگا دیئے تمام تھانوں میں ہیلپ ڈیسک برائے قبضہ متاثرین قائم ایس پی صدر علی رضا اور ڈاریکٹر الڈی اے سٹیٹ ون نے کھلی کے چہری میں شہریوں کے مسائل سنے پولس اور الڈی اے نے قبضہ مافیا کے گیش شکن جا کس دیا جوہر ٹاؤن اور یوپ چوک میں آپریشن قبضہ مافیا کی دوڑیں لگ گئیں الڈی اے ڈاریکٹر سٹیٹ ون خورم یاکوب کہتے ہیں سیف الملوک خوکر اور افضل خوکر نے سرکاری عراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنے ملازمین کو بٹھا رکھا تھا ایس پی صدر علی رضا بولے جلد آپریشن مکمل کر لیا جائے گا شاہ علم مارکیٹ اور ڈرائیو انڈ روڈ پر سرکاری عراضی با گزار کرانے کے لیے آپریشن تیز برامدوں میں قائم دکانوں کی مسماری کے بعد پلازوں کی باری رہداری پر قائم پانچ منزلہ عمارت مسمار آٹھ منزلہ پلازا کو گرانے کے لیے دکانیں خالی کرائی جانے لگی پاکستان میں دنیا کا سب سے پہچیدہ ٹیکس سسٹم رائج ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس نظام کو آسان ترین بنائے گی وزیر مملکت حماد ازہر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اس سال ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے والوں میں تیس فیصد اضافہ ہوا ملکی تاریخ میں ایک سال کے دوران تیس فیصد اضافہ نہیں ہوا وفاقی وزیر خزانہ نے تسلیم کیا ہے کہ ڈالر بڑھنے کا معاملہ ان کے علم میں تھا ٹیکس کا ڈیجیٹل نظام ہی خوشحال پاکستان کی زمانت ہے گورنر سٹیٹ بینک تارک باجوا کا پنجاب ریونی آتھارٹی کا سسٹم آن لائن کرنے کی تقریب سے خطاب سبائی وزیر خزانہ حاشم جوان بخت بولے حکومت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے پانی کو محفوظ بنانے کا مشسن عدالت عظمہ کے احکامات پر سرویس اسٹیشنز پر وارٹر ری سائیکلنگ پلانٹ کی تنصیب کامل جاری متعدد سرویس اسٹیشنز پر وارٹر ری سائیکلنگ پلانٹ نے کام شروع کر دیا پانچ ہزار سے زائد فیصے لینے والے نیجی سکولوں کے خلاف شکن جاسا سپریم کورٹ کے احکامات پر ایف آئی اے ان ایکشن فرانزک آرڈٹ شروع ایف آئی اے کی چودہ ٹیموں نے کمپیوٹر فرانزک لیب بھیجوا دیئے کس نے کتنی کمائی اور اخراجات کیے سب کچھ سامنے آنے کا امکان بڑے سکولوں کا کر روائی سے قبل بینکوں سے پیسے نکلوانے کا بھی انکشاف لارڈ میر کے پاس اختیارات نہیں تو یہ ان کی ناکامی ہے گھر چلے جائیں میر چھے ہفتے بعد صرف سیاسی بیان دے گا تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے مشیر وزیراعلا چودری اکرم کی گفتگو رائز کنٹرول کمیٹیوں کی تشکیل نو جنوری تک کرنے کا عظم شادمان اتوار بازار کا بھی دورہ سبزی پھل کریانا اور گوشت کی سٹالز دیکھے شکایات ریجسٹرڈ بھی چیک کیا دانشور شائر اور قولم نگار قوموں کی سمت واضح کرتے ہیں قولموں میں حکومت سے مطالق منفی باتیں ہماری اصلاح کے لیے لکھی جاتی ہیں سیاست دانوں کو سمجھنا چاہیے قلم سے لکھی چیزیں بہتری کے لیے ہوتی ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا ناز بٹ کی کتاب کی رونمائی تقریب سے خطاب وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی گورنر ہاؤس آمد گورنر پنجاب چودری سرور سے ملاقات وزیراعلا پنجاب گورنر ہاؤس میں سیر کے لیے آئے شہریوں میں گھل مل گئے تصاویر بھی بنوائیں پوری دنیا میں جمہوریت ہے لیکن انتخابات کی شفافیت سوالیہ نشان ہے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ منصورہ میں یوم سقوط مشرقی پاکستان کے موضوع پر قومی کانفرنس مقررین بولے پاکستان کی تاریخ میں آج کے دن کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا سو روز بعد بھی محکمہ صحت میں تبدیلی نہ آ سکی عالی افسران کی آدم توجہی پساس میڈیکل افسران کا تقرر نہ ہو سکا تین نومبر کو انٹرویو ہونے کے باوجود کوئی پیشرفت نہ ہو سکی غریب اور مستحق افراد کے لیے مفت ٹیسٹوں کی سہولت ریواز گارڈن میں سینٹرل پارک لیبارٹری کا افتتہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی عوام کی مدد کی ضرورت ہے شہری ہیلتھ کارڈ سے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے زائد رقم سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں کرسمس تہوار مسیحی برادری خوشی سے سرشار مذہبی تہوار مانانے کی خصوصی تیاریاں اور خریداری مسیحی برادری کی گنپت روڈ میں سجاوٹی سامان کی خریداری گرجہ گروں میں خصوصی سجاوٹ کا کام جاری ڈان باسو چرچ میں کرسمس کے انتظامات مکمل پاکستانی کھانے غیر ممالک میں بھی مشہور بھارتی جوڑا کھانوں کے لیے تین گھنٹے کے دورے پر لاہور پہنچا دنیا گھومنے کے شوقین جوڑے کا کہنا ہے ایسا لزیز کھانا دنیا میں کہیں نہیں ملتا اور پنجاب فوڈباس ٹریڈیم میں سجا آٹو شو سپورٹس کاروں اور ہیوی بائکس کی گھن گر شائکین کی بڑی تعداد و مڈائی رنگ برنگی چم چماتی گاڑیوں کے ساتھ سیلپیاں بنوائیں موسیقی